ہوتے رہتے ہیں حضرت عمر فروق نے کہنی دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھائی میں جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کے ایسے بھی ہوتے ہیں جلالی طبیعت والے بھائی میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس نے آج اپنی مان کو رونے جس نے یتیم ہونا ہے وہ عمر کا رستہ روک لے ان کا کس نے روکنا تھا ہمارے ملک میں نہیں امیر تو رشوت دیکھ بھی چلے جاتے ہیں امیروں کو روکتا بھی کوئی نہیں لیکن یہ ناکے آج بھی غریبوں کے لیے ہیں یہ ناکے تب بھی غریبوں کے لیے تھے حضرت عمر جیسے تو اعلان کر کے جا رہے ہیں اوہے سامنے ناکے لگا ہوا ہے اچھا یتیم ہونا ہے تو آج ہو پھر سامنے ہیں مہاکر ہونا ہے تو آج ہو سامنے ہیں اور پھر انہوں نے اعلان کیا جس نے آج اپنے بیٹے کا خون دیکھنا ہے نا مکہ کی گلیوں میں وہ عمر کا رستہ روک لے کس نے روکنا تھا یہ رستے پہ ناکے لگائے گئے ہیں غریبوں کے لیے یہ اعلان ہو گیا ہے خبردار اگر یوں ہی سارے جاتے گئے حضور کے پیچھے مکہ تو خالی ہو جائے گا ہم نہیں جانے دیں گے ابو جہر کی طرف سے لگائے گئے ناکے جگہ جگہ پہ جتنے رستے جا رہے تھے مدینے کو تمام رستوں پہ ناکے ہیں اور بھائی میں آپ کو بات سنا رہوں یہ غریب صحابی کی صحابی نکلیں تھوڑا سا سمان ہے بی بی نے کہا چلو تم نکلو میں بھی کچھ کروں گی تم نکلو میں بھی پیچھے کچھ کروں گی تھوڑا سا سمان ہے یوں رکھا ہوا ہے سر پہ اور نکلیں مدینہ کے رستہ لے کے رات کی طریقیوں میں یوں دیکھا ہے کافلے نے اچھا ایک صحابی اور جا رہے ہیں مدینے میں انہوں نے اپنی تلواریں نکالی میان سے توجہ توجہ اپنی تلواریں میان سے نکالی ہیں بات غریبوں کی جل رہی ہے اپنی تلواریں میان سے نکالی ہیں نہیں جانے دیں گے صحابی کہتے ہیں نہ تو میرے پاس تلوار تھی نہ میرے پاس نیزہ تھا میں دیکھ رہا تھا اب کیا بنا اب تو یہ ادھر مار دیں گے یا واپس کر دیں گے تو میں حضور تک کیسے پہنچوں گا کہتے ہیں پھر ایک ہی بات ذہن میں آئی ہے پھر ایک ہی بات ذہن میں آئی ہے اور سنیوں کو عقیدہ دے لی ہے یہ بات کر کے کہتے ہیں پھر میرے ذہن میں جو بات آئی ہے میں نے پھر زبان پہ لے کے آیا ہوں اور اونچی آواز سے میں نے کہا میں نے کیا کہا انسرنی یا رسول اللہ اچھا ترجمہ کروں گا تو پھر ہی آپ سبحان اللہ کہیں گے عقیدے پہ بھی بات ہو رہی ہے آئے ہائے ہائے کیا جملہ بولا ہوں انہوں نے اس وقت یہ بھی وہ کہہ سکتے تھے اللہ مدد کر دے مہربانی فرما دے نہیں یہ کہا ہی نہیں کیا کہا انسرنی یا رسول اللہ حضور اندیرہ ہے رات کی تریکیوں میں اور میں مدینہ کی طرف آ رہا ہوں ناکے لگے ہوئے ہیں جانے نہیں دے رہے تو آنکھیں بند کر کے میں آپ کو آواز دے رہا ہوں اے تم یہاں بیٹھ کے اپنے محبوب کو پکارو ہمارا عقیدہ محبوب سنتے ہیں محبوب سنتے نہیں صرف جواب بھی دیتے ہیں صحابی یہ رسول نے مسئلہ نہیں آل کر دیا انسرنی یا رسول اللہ ترجمہ کیا ہے حضور میری مدد کو پہنچو میری مدد کرو حضرت عمی سلمہ کہتی میں گھر میں تھی میرے محبوب وضو کر رہے تھے اچانک حضور فرما رہے میں وضو کروا رہی تھی حضور فرما رہے ہو گئی مدد صحابی ادھر رات کی طریقیوں میں انسرنی یا رسول اللہ حضور فرما رہے ہو گئی مدد بی بی پوچھتی ہیں حضور یہ کس کی مدد ہو رہی میں وضو کروا رہی ہوں حضور نے فرما ہے وہ ہمارا صحابی رات کی طریقیوں میں ہمیں یاد کر رہے ہیں آئے اب پہ نبی کی سماعت پہ قربان جائے ہمارا صحابی رات کی طریقیوں میں ہمیں آواز دے رہا ہے صحابی کہتے ہیں پھر یہ وہی مندر بنا کہ قرآن پاک سورہ انفال میں ہے نا وَمَا رَمَئِتَا اِذْرَ مَائِتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا میرے محبوب نے تو مٹھی بھر کے پھینک دی تھی نا میں نے کچھ بھی نہیں کیا صرف آواز دی ہے تو میرے محبوب نے کیسے مدد کی کہ اب میں ان کے اندر سے گزر رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ان بھئی مانوں کو میں اپنا اب نظر ہی نہیں آ رہا میں جا رہا ہوں ان کے اندر سے گزر رہا ہوں اور ان کو دیکھ رہا ہوں اور بھائی کھڑے اور روک کیوں نہیں رہے اندے ہو گئے وہ آنکھیں بند ہوگی کیوں نہیں روک رہے حضرت منقدر کہتے ہیں سمجھ آئیے کہ پھر جس کو آواز دی ہے یہ اسی کا ان کرم ہے جن سے مجد مانگی انہی کا کرم ہے اوہ بھائی مانگ لو مدد حضور سے مانگ لو حضور علیہ السلام سے جو مانگنا چاہتے ہو میرے محبوب ایک دن آگے تھے جوش میں اور فرما دیا تربیہ جو مانگنا ہے مانگ لے جو مانگنا ہے مانگ لے حضرت تربیہ سے حضور نے پوچھتے جو مانگنا ہے مانگ لے عرض کی حضور کیا مانگنا ہے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا توجہ یہ بھی غریب صحابی ہیں اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا ادھر بھی ٹانکہ لگا ہوا ہے اللہ کے نبی اتنا بڑا سوال کر چکے ہیں ربیہ جو مانگنا ہے مانگ لو ربیہ کی نظریں اپنے لباس کی طرف ٹانکہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ادھر بھی کہتے ہیں لباس مانگو تو نہیں کل جدید انبال ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے کل وہ پرانی ہو جائے گی پھر کہتے ہیں کیا مانگو اپنی جوانی مانگو تو کہتے ہیں کلو کبیرن یفنا ہر بڑا بندہ ان قریب چلائی جائے گا اور پھر کہتے ہیں کیا مانگو آخر پھر ذہن میں بات آئی مانگنا ہے تو پھر ایسا مانگے حضور کاش کہ کہیں آپ کی رفاقت جنت میں مل جائے آپ کا ہمسایہ بن جاؤں آپ کا گوانڈی بن جاؤں میرے محبوبن فرمہ عربیہ بن گئے ہو بن گئے ہو مل گئے تمہیں سجدوں کی کسرت کیا کرو بن گئے ہو تم میرے محبوب نے کرم فرمایا ہے کہ نہیں بولیے بولیے یہ تمام تر غربہ ہیں صحابہ اکرام جو مالی لحاظ سے کمزور تھے ایمانی لحاظ سے بڑے طاقتور تھے ایمان کا جذبہ اتنا زیادہ تھا جب حضرت منقدر تمام ناکوں کو کراس کر کے مدینہ پہنچے نہ حضور نے بڑی محبت کا جملہ بولا فرمایا منقدر آگئے ہو رستے میں کچھ ہوا تو نہیں حضور فرما رہے ہیں اور حضور محسوس کروا رہے ہیں صحابی کہتے ہیں کیا بات ہے میرے محبوب حضور فرما رہے ہیں اچھا انہوں نے کچھ کہا تو نہیں عرس کی حضور وہ کیا کہہ سکتے تھے جب یاد ہی آپ کو کیا تھا جب یاد ہی آپ کو کیا تھا وہ کیا کہہ سکتے تھے پھر ایک اور غریب صحابی کی بات سنو میرے محبوب کے صحابہ بیٹھے ہوئے اچانے کے ایک شخص آیا ہے اس نے آخری بات ہوگی آج کے بیان کی اس نے کہہ دی یا جی ایک بات کہنے لگا ہوں حضور نے فرمایا کہیے یہ بھی قرآن سے کہاں سے وہ لیے جتنی تفسیرات اس آیت پہ لکھی گئی ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالی کم ابھی میں اپنے موبائل میں تفسیر الجنان پڑھ رہا تھا اسی بات کے حوالے سے اسٹیج پہ بیٹھ کے تفسیر الجنان داپت سلامی کی طرف سے جو لکھی گئی ہے مفتی قاسم اتاری صاحب نے جو لکھی ہے میں اس کا مطالعہ میں اسٹیج پہ بیٹھ کے کر رہا تھا اور یہ بات میرے ذہن میں آ رہی تھی جب یہ بار بار بور رہے تھے نا آقا دی محفظ میں کہاں پھر آج غریب ہی چلنے آج پھر غریب ہی اللہ دی قسمیں پھر احمد غریب چل لینے کہ اللہ آ رہی ہے نے بیان ہو نہ جا رہے یہ میرے محبوب کا کرم ہے سنیے جتنی بھی تفسیرات اس آیت پہ لکھی گئی ہیں تمام تر تفسیرات میں تمام تر مفسری نے یہ بات لکھی کہ ایک بندہ آیا حضور کے دربار میں اس نے کہا حضور ایک بات کہنی ہے دل کرتا ہے کہ کلمہ پڑھ لوں توجہ ہے آپ کی دل کرتا ہے کہ کلمہ پڑھ لوں نام ہے اس کا مسیلمہ کذاب یہ وہ ہے جس نے اپنے آپ کو نبی کہہ دیا تھا جس نے اپنے آپ کو رسول کہہ دیا تھا لیکن اس نے عجیب سوال کیا حضور کے دربار میں اور اس کی حضور کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن شرط بھی یہ ساتھ جب تک آپ حیات ہیں تب تک آپ ہی نبی ہیں جب تک ظہری طور پہ آپ زندہ ہیں آپ ہی رسول ہیں اس شرط پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں جیسے ہی آپ کا وصال ہوگا نا تو آپ کے بعد نبی میں بنوں گا آپ کے بعد رسول میں بنوں گا میرے محبوب زمین پہ تشریف فرماتے بریق ساتن کا اٹھایا حضور نے بریق ساتن کا میں اپنے نوجوانوں کو پیغام دینے آیا ہوں اور پیغام دے کے جا رہا ہوں آج کوئی شہر نہیں بچا ہوا ان مرزائیوں سے کوئی محلہ نہیں بچا ہوا ان مرزائیوں سے یہ مرزائی جگہاں پہ آگے پیچھے دوڑتے پھر رہے ہیں عقیدے خراب کرتے پھر رہے ہیں اور ہمارے ہی بزرگ ہمارے ہی نوجوان کہتے ہیں لو جی کیا ہوا پھر کچھ نہیں ہوا وہ اپنے آپ کو آمدی کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے وہ انسان تو ہیں اور بھائی انسان اور ہوتے ہیں انسان وہ ہوتے ہیں جو حضور کی غلامی کا پٹا کلے میں ڈالتے ہیں عیسائی اگر مر رہا ہو کون بولیے چلو سمجھا دیتا ہوں مسئلہ آپ کو بطور مفتی سمجھا دیتا ہوں پوچھ لیں آپ جہاں سے عیسائی کا اکسیڈنٹ ہو جائے روڈ پہ کہاں پہ آخری سانچ چل رہے ہوں تو تم اس کو پانی پلا سکتے ہو پانی پلا سکتے ہو بولیے آخر تک بولیں پانی پلا سکتے ہو کیوں اس لیے کہ وہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کو کچھ کہتے نہیں ہیں بلکہ میں آپ کو یہاں کی مثال دے دیتا ہوں بھائی مجھے بتائیے ہر محلے میں کوئی نہ کوئی گھاری سانچوں کا ہوتا ہے ہم ان کو کبھی کچھ کہتے ہیں ہم نے کبھی ان کو گالیاں دی ہوں نہیں دیتے آخر وجہ کیا ہے رہی جاؤ ہمارے ملک میں رہ رہے ہو کوئی بات نہیں اس لیے کہ تم ہمارے نبی کی گستاکی نہیں کرتے ہو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے مرزائی اگر مر رہا ہو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس سڑک پہ سانس آخری چل رہا ہو جاؤ سنیوں کے تمام مفتیوں سے یہ مسئلہ پوچھ لو ان سے پوچھنا جی اس مرزائی کے آخری سانس آر رہے ہوں پانی پلا سکتے ہیں نہیں نہیں پلا سکتے نہیں پلا سکتے اس کو جانے دو جہنم میں اس کو پانی پلا کے کیا کرو گے ظالم کو یہ تمہارے سم نے علیہ اعلان کہتا پھر رہا ہے تمہارا نبی اور ہے میرا نبی اور ہے جو تمہارے نبی کا نہیں بن سکا وہ تمہارا کیسے بنیں گا یہ یاریاں یہ یرانیں یہ معبتیں اپنے مسلمانوں سے رکھو اپنے سنیوں سے رکھو بھائی اپنے دوستوں سے رکھو محلے داروں سے رکھو بھائی بھائی سے پیار کریں بھائی بھائی بہنوں سے پیار کریں بہن بھائیوں سے پیار کریں جو حضور کے گستاک ہیں ان سے ہماری کوئی معبت نہیں ان سے ہمارا کوئی پیار نہیں سنا رہا ہوں قرآن سے اس نے کہا جی جب تک آپ آیات ہیں آپ نبی ہیں جب آپ کا وصال ہوگا تو پھر میں نبی بنوں گا میرے معبوم نے تنکہ اٹھایا تنکہ قرآن سن رہے ہیں ہاں بائیس ماں پارہ تنکہ اٹھایا ہے حضور نے فرمایا یہ تنکہ کتنا بریک ہے اس نے کہا جی بڑا بریک ہے حضور نے فرمایا اس کا وزن بھی کوئی نہیں میں اپنی نبوت میں سے تو تو کہتا ہے نا تمہارے جانے کے بعد نبی میں بنوں گا نبی بننا تو بڑی دور کی بات ہے میں اپنی نبوت میں سے اس تنکے جتنا حصہ بھی نہیں دے سکتا اس تنکے جتنا حصہ بھی نہیں دے سکتا اس نے کہا ٹھیک نہیں پڑھتا کلمہ پھر گیا واپس دو قاسد بھیجے اس نے کتنے دو قاسد اس نے کہا میں تو کل گیا تھا نہیں مانے تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھایا تھا بھئی مانا تو پڑھنے آیا ہی نہیں تھا تو تو خود نبی بننے آیا تھا تو خود نبی بننے آیا تھا اس نے کہا تم جاؤ اور جا کے پیغام دینا اچھا ایک مسئلہ بھی یاد رکھ لو اگر کوئی قاسد آئے عیسائیوں کی طرف سے یہودیوں کی طرف سے کافروں کی طرف سے سکھوں کی طرف سے ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے حضور کے دین میں قاسد بمانا ڈاکیا ڈاکیوں کو قاسدوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اب وہ لے کے آئے ہیں حضور نے پڑھا اس کے اوپر یہ وہی بات لیکی ہوئی ہے جب تک آپ آیا آتے ہیں آپ نبی ہیں جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو نبی میں ہوں اس شرط پر کلمہ پڑھانا چاہتے ہو حضور نے پتہ کیا فرمایا جلال آ گیا حضور کے چہرے میں فرمایا اگر تم ڈاکیے نہ ہوتے اگر تم پیغام لانے والے نہ ہوتے اگر تم قاسد نہ ہوتے تو پھر یہاں سے تم نے زندہ نہیں جانا تھا میری شریعت میں قاسدوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے جاؤ بھاگ جاؤ اس کو جا کے کہو تنکہ بھی اپنی نبوت میں ہم نہیں دے سکتے اس لیے کہ میں تو اس وقت بھی آخری نبی لکھ دیا گیا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے میں تو اس وقت بھی آخری نبی تھا اب اگلی بات سنیئے ایک صحابی ہیں یہی بات چلا رہا ہوں یہی بات سمجھا رہا ہوں پوری بات جن کا نام حضرت وحشی ہے حضور کے سکے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا غزوہ اہد میں آج بھی غزوہ اہد میں حضرت امیر حمزہ کی قبر ہے آج بھی قبر ہے ساتھ والی قبر حضرت سحیب کی ہے حضرت وحشی نے شہید کیا آئے کلمہ پڑھنے کے لیے عرض کی حضور کلمہ پڑھا دیں حضور نے فرمایا کہ چچا کے قاتل ہو چچا کے قاتل ہو پتہ ہے تم نے کتنا بڑا گناہ کی ہے عرض کی حضور پتہ نہیں تھا گلتی ہو گئی ہے گناہ ہو گیا ہے حضور نے کلمہ پڑھایا فرمایا صحابی بن گئے ہو شان مل گئی ہے جنت میں چلے جاؤ گے لیکن ایک بات یاد رکھنا توجہ توجہ ایمان والے بیٹھے ہو محبت والے بیٹھے ہو حضور نے فرمایا ایک بات یاد رکھنا کلمہ پڑھ لیا ہے صحابی بن گئے ہو صحابہ کی صحب میں بیٹھ گئے ہو چچا کو قتل کی ہے اللہ کے شیر کو قتل کی ہے پیچھے بیٹھ جا نہ کرنا نہ ادھر سامنے نہ بیٹھنا ادھر بیٹھنا ادھر بیٹھنا پیچھے بیٹھنا عرض کی حضور زیارت چہرے کی گھرنی ہے کلمہ پڑھ لیا ہے پیچھے بیٹھوں گا حضور نے فرمایا سامنے آو گے تو چچا یاد آئے گا کہ اس نے عذا کاٹے تھے اس نے قتل کیا تھا اس نے شہید کیا تھا اس نے نا کاٹا تھا اس نے کان کاٹے تھے حضرت وحشی کہتے ہیں حضور ایک وعدہ کروں توجہ ایک وعدہ کروں یہ مسلمہ کا ذات کا خاتمہ ہونے لگا ہے ایک وعدہ کروں حضور نے فرمایا کیا عرض کی حضور اگر میں کوئی اتنا بڑا کام کروں کہ آپ راضی ہو گئے تو حضور پھر آپ میرے اوپر راضی ہو جائیں گے حضور نے فرمایا اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو میری ختم نبوت پہ پھر کرو پھر میری ختم نبوت پہ کرو حضور کا وصال ہو گیا زہری طور پہ زہری طور پہ وصال ہو گیا چار کافلے تیار ہوئے ہیں مدینہ سے حضرت سیدنا ابو بکسدیق نے ایک کافلہ بھیج دیا ہے اس طرف جہاں کے لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا دوسرا کافلہ تیار کیا ہے روم کی طرف بھیج دیا ہے تیسرا کافلہ تیار کیا ہے شام کی طرف بھیج دیا ہے چوتھا کافلہ تیار کیا ہے کہ جاؤ مسیلمہ کذاب اپنے آپ کو نبی نہ کہہ دے رسول نہ کہہ دے حضور کا وصال ہو گیا ہے حضرت وحشی کہتے لو بن گیا جب پھر موقع حضور سے وعدہ کیا تھا بڑا کام کریں گے ختم نبوت پہ کافلے والوں کہتے رک جانا اگر مسیلمہ کذاب آئے تو بتانا کہ یہ مسیلمہ کذاب ہے بڑا کام کرنا چاہتا ہوں بھائی بڑے مرزائیوں کے نبی کو مارنا چاہتا ہوں جب گئے نا کافلہ پہنچا تو بس یوں ہی آنکھ لگائی ہوئی ہے کون ہے مسیلمہ کذاب کون کہتے ہیں اپنے آپ کو نبی صحابہ کہتے ہیں یہ ہے بھائی ایمان یوں بھاگ کے جھپتے اس کی اوپر دو ٹکڑے کر کے رکھ دیئے اور پھر ادھر ہی اعلان کیا جو یہاں میں کر کے جا رہا ہوں صحابی کہتے ہیں حضور سے وعدہ کیا تھا میں نے دشمن کو نبی ہونے والے کو جو اپنے آپ کو رسول کہتا تھا نبی کہتا تھا ختم نبوت پہ پہرہ دیتی ہوگی اس کے ٹکڑے کیے میں یقین سے کہتا ہوں میرے معبوب روزے پہ راضی ہوگئے ہوں گے روزے میں راضی ہوگئے ہوں گے سبحانہ اور بھائی یہ سارے غریب صحابہ تھے یہ سارے غریب صحابہ تھے لیکن جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے نا یہ مالی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں مالی لحاظ سے جن کے دلوں میں حضور کی محبت ہے وہ غریب جن کے دلوں میں حضور کی آل کی محبت ہے وہ غریب لو پھر آج سارا بیان اس سے موضوع تے سنا دیتا ہے اللہ ملکی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالی اتنا خوبصورت بزار سجایا ہوا اتنی خوبصورت بزم سجائی ہوئی محفل سجائی ہوئی اپنے پاک پکیزہ دربار میں قبول فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ مصطفیٰ جانے رحم پیلا کو سلام مشمائی بز میں اہدایت پیلا کو سلام مشمائی بز میں اہدایت پیلا جس کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے جس کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے جس کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے اس نبی کی بھی لاغت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحم پیلا جس کو پاکے ہنی ماں گھنی ہو گئی جس کو پاکے ہنی ماں گھنی ہو گئی جس کو پاکے ہنی ماں گھنی ہو گئی آمینہ تیری دولت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحم پیلا کو سلام مشمائی بز میں کو سی آزم ایمان مطو کا 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 جلوائی شانِ قدرت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحم پیلا کو سلام شمائی بز میں ہدایت پیلا کو سلام ہم یہاں پر پڑے وہ مدینے سنے ہم یہاں پر پڑے وہ مدینے سنے ان کی آلہ سمات پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحم پیلا کو سلام اسلام سلام اے سبز گمبد کے مقیم اسلام رحمت للعالمين سارے دوست آپ تشریف رکھیں ابھی ختم شریف ہوگا تب برلک شریف لے آئیں دوست اب آپ اس کے بعد انشاءاللہ ہم تمام فوج شدگان میں تمام جوانوں ہوا ہے اللہ تعالی آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَيُّهُ الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ رَسُمْ لَا أَنَنْطُمَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ رَسُمْ لَا أَنْطُمَ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُتُمْ لَكُمْ دِينُّذِينُ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ اللَّهُ صَّمَدِ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يَوْرَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًاً احَدemmentًا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلک من شر ما خنق ومن شر غاسك اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وسواس خناس الذي يوسمس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اجاك نعبد واجاك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امین بسم الله الرحمن الرحیم الاف لام مين ذلك الكتاب لا ويب فيه ذن المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنسن إليك وما أنسن من قبلك ومن آخرتهم يوكنون اولئك على هدن من ربهم وأولئك هم المفنحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن رحمة الله قليل من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم للحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تصليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان عبك ومن عزتي أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ایک دفع سورة افاتشتی پڑھ لیں تین دفع سورة اخلاشتی پڑھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ والعزیز دعا خیر ہوگی ہاں مجھے کہا گیا ہے دوست عباب کی طرف سے کہ جن دوستوں کے پاس اولاد نہیں ہیں ہم انشاءاللہ علامہ صاحب کو عز کر رہے ہیں وہ دعا کروائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساحل اولاد صاحب کو عطا فرمائے جن کے پاس نہیں ہیں اور جن کو اللہ نے دی ہے وہ والدین کی خدمت گزار بن جائے جو بیمار ہیں اہلِ محلہ میں سے اللہ تعالیٰ ان کو شہد والی افیت والی تندرستی والی اندیعیت آپ فرماتے تو آپ سورہ اخلاشتی پڑھ لیں سورہ فاتشتی پڑھ لیں اس کے بعد دو ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل پاک کو تیرا ذکر کیا گیا تیرے پیارے محبوب کا ذکر کیا گیا تیرے محبوب کے پیاروں کا ذکر کیا گیا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں سے منظور و مقبول فرمائے اللہ اس میں اپنے کرم فضل کا مزید اضافہ فرمائے اللہ یہ سارا سواب نبی مکرم نور مجسم سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعتان توفطان نظرانتان نقیداتان اللہ پیش کرتے قول فرماؤ recogn سرکار کے وسیلہ باقھ سے پیارے نبیوں پیارے رسولوں کی بارگاہ میں پیش کرتے قول فرماؤ اللہ کریم نبی پاک کے صدقہ باقھ سے نبی پاک کے پیارے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلف اآرہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری آلِ پاک اولادِ پاک تابعین تبا تابعین آمدین بزرگاندین بلخصوص حضور غصوص اقلائن کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما الگرز نبی پاک کی ساری امت کو اللہ یہ سواب پیش کرتے ہیں قبول فرما اور اللہ بلخصوص جتنی بھی اتضامیاں جتنے بھی اہلِ محلہ ہیں اللہ جتنے بھی ان کے عزیز و قارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں ان کے لئے شافعہ مشفعہ بنا اللہ اس محفل کو قبول فرما اللہ آج جو اس عمیر سے آئے ہیں اللہ نبی کا بلعات سنیں گے اللہ تو نبی پاک کا صدقہ نبی کے غلام عطا کرے گا اللہ ان کو نرینہ اولاد سالِ زندگی والی اللہ انہیں اولاد عطا فرما اللہ جو آج اس مقصد سے بیٹھے ہیں جھولی پہ لائے ہیں اللہ وہ بیمار ہیں یا ان کے عزیزوں میں کوئی بیمار ہیں اللہ اپنے محبوب کے اس کرم والے فضل والے رحمت والے اللہ کریم ان کے نام پاک کا صدقہ اللہ کریم ان کو شفاہ تا فرما اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو کسی بھی غم میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو بچیوں کے بوجھ ترے ذہن میں لیے بیٹھے ہیں کب ان کے گھروں کو اللہ یہ لوٹیں گے اپنے گھروں کو اللہ ان کو بہتر اشتی ادا فرما اللہ ان کے سبب بیدا فرما یا اللہ ان نوجوانوں نے بزرگوں نے بالخصوص منیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے اللہ جنہوں نے جس انداز سے جس محبت سے جس طریقے سے پروگرام کیا محلے کو سجایا اللہ تو ان کے گھروں کو سجا دے اللہ تو ان کے گھروں کو سجا دے اللہ ان کو عباد فرما ان کو شہدہ فرما اللہ جو تیرے پیارے میں حقوب کے نام کی محفلے سجاتے ہیں اللہ کریم ان پر خصوصی فضل و کرم فرما اللہ علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت نیان فرمایا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کی صحت میں آفیت میں عمر میں اللہ برکر پیدا فرما اللہ جتنی بھی یہ نوجوان ہیں جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے اللہ میں ایک مرتبہ پھر تیری بارگاہ میرت کرتا ہوں ان کو متحد رکھ کسی قسم کی خلفشار سے کسی قسم کی انتشار سے اللہ انہیں محفوظ فرما اللہ انہیں نظرِ باد سے محفوظ فرما اللہ انہیں نظرِ باد سے محفوظ فرما اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں جگہ تا فرما اللہ ہماری دعاوں انتجاؤں کو میز اپنی رحمت سے میز اپنی رحمت سے اللہ قبول فرما ہم جب تک زندہ رہے اسلام پہ زندہ رہے اللہ موت آئے تو ایمان پہ موت آئے اللہ پیارے پاکستان کی خیر فرما اس محلے بستی شہر کی خیر فرما اللہ عالم اسلام کی خیر فرما اور عالم اسلام کو نیک صالح امام اور مجدد عطا فرما اللہ ہماری دعا کو قبول فرما رحمت فرما رحمت فرما وصل اللہ تعالیٰ لخیر خلقہی ونور ارشہی وقاسم رزقہی ومرزر ازاد ربیہی محمد علی وصواتہ ربائین برحمت اللہ شیح آیا برحمت اللہ لو جانو ایک منٹ ایک منٹو یہ ہے ہونٹ یہ گئے لے پھر ہم سر ہو گئے ہونٹ ٹھاarb ہونٹ بدا کاز ہونٹ موسیقی